یہ ایک دوڑ ہے بارش کا پیچھا کرنے سے جڑی شکاریوں سے بچ بھاگنے کے لیے یا علاقے سے جوجنے کے لیے یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سفر ہے جو جگہ بدلتی تازہ خاص کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے مائیگریشن کر رہے ویلڈی بیسٹ کی زندگی تیز رفتار ہوتی ہے جس میں تیہ ہوتی ہیں لمبی لمبی دوریاں اور اس سے جڑی ہیں اسنخ یہ سنخیائیں لیکن اس بڑی تظفیر سے دھوکھا نہ کھائیں اصلیت کچھ اور ہی ہے یہ نیو کا پہلا سفر ہے تو آئیے چلیں اس کے ساتھ نیو کو سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا ہے اپنی جان لینے پر اتارو دشمنوں کا سامنا کرنا ہے اور خطرناک جل راشیوں کو پار بھی کرنا ہے نیو لاکھوں ویلڈی بیسٹ میں سے ایسا ایک ہے جو اپنی قسمت کے حساب سے یا تو زندہ رہے گا یا مر جائے گا ایسٹ ایفریکا کے ویلڈ بیسٹ مائیگریشن کی نہ تو کوئی شروعات ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا اندھ یہ کسی تیہ مارک پر بھی نہیں ہوتا لیکن اس میں یہ جیو جس علاقے میں بھٹکتے رہتے ہیں اس کا سائز لگ بھٹ ڈینمارک جتنا ہے انہیں آگے بڑھاتے ہیں خوراک اور پانی اور کیونکہ بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تو ان کے موومنٹ کا پیٹرن بھی استھیر ہوتا ہے پہلے یہ کئی ندیوں کو پار کرتے ہیں اور سردیوں کے سوکھے موسم میں یہ جھنڈ اتر کی طرف مارا ندی کے قریب جاتا ہے جو بارش رکھنے پر ان کا ستھائی جل ستروت ہے لیکن فیلحال بارش کا موسم ہے اور یہ جھنڈ سرنگٹی کے دکشنی گھاس کے میدانوں میں پھیلا ہوا ہے آج نیو کا جنم ہو رہا ہے بے شک یہ ماں کی شریر سے نکلا نہ ہو اور اس کا جیون شروع ہو چکا ہے نیو اور اس کی ماں ان چند شروعاتی اور بیشکیمتی منٹوں میں سب سے زیادہ خطرے سے گھیرے ہیں ایک نئے جنمے بچے کے طور پر نیو کا زندہ رہنا وکاس سے جڑی ایک بڑی اپلبدھی پر نربھر کرتا ہے ایک مضبوط گردن ایک بھروسے مند شروعات دیتی ہے ماں ہمت بڑھاتی ہے تو نیو کچھ سمیہ کے لیے اپنے پیروں پر خڑا ہو جاتا ہے اب اس کا مقصد ہے کوارڈینیشن ماں اپنے بیٹے کو چاٹ کر اس کا سواغت کرتی ہے بچے کو ساف کرتے سمیہ ماں کو بچے کی انوکھی گند یاد ہو جاتی ہے اور بچے کو ماں کی اگر یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اس گند کے ذریعے ہی یہ ایک دوسرے کو پہنچانیں گے اور فیلحال نیو کا زندہ رہنا ان دونوں کے ساتھ بنے رہنے پر نربھر کرتا ہے یہ کھڑے رہنے کی دوڑ ہے لیکن نیو کے دماغ میں یہ سب نقش ہونا نیو کی زندگی کئی بار بچائے گا اسے ایک ویلڈو بیسٹ کی طور پر جو کچھ بھی جاننا سیکھنا ہے وہ سب یہ ماں سے سیکھے گا وہی اس کی چیئر لیڈر اس کی سنرکشک اور اس کی گائیڈ ہے نیو کو پیدا ہوئے صرف تین منٹ ہوئے ہیں لیکن یہ خڑا ہو گیا ہے اس کی درد سنکلپ شکتی اور بکاس پرکریہ کی مہربانی ویلڈو بیسٹ کے کسی بچے کو کسی بھی ہرن کے مقابلے سب سے زیادہ سمیے سے پورو پریپکو بناتی ہے مضبوط پھیپڑوں اور ٹانگوں کے ساتھ پیدا ہونے والے کسی بچے کی بون ٹو مسل ریشیو کسی ویسک جتنی ہی ہوتی ہے اور اب کیونکہ یہ کھڑا ہو گیا ہے تو اب یہ دودھ پینا چاہتا ہے لیکن جھونڈ یہاں سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو ماں اپنے نئے جن میں بچے کے سامنے لکش رکھتی ہے دوڑنے کا ایک ویلڈ بیسٹ کی طور پر اس کی زندگی شروع ہو چکی ہے نیوں کا جنم تب ہوا جب دکشن میں ہری گھاس اگنے لگی ہے لیکن وہ اپنی ماں کے پیٹ میں یہاں سے کئی کلومیٹر دور آٹھ مہینے پہلے آیا تھا وہ جگہ زیادہ سوکھی اور شو شرابے سے بھاری تھی ہوا میں تھر ترہت ہے یہ سمیہ ہے رٹ یعنی ملن کا اور جہاں تک نظر جاتی ہے علاقے والے نر ماداؤں کو اپنے حصے میں چڑھنے کے لیے آکرشت کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ملن کرتے ہیں نروں کو پہچاننا آسان ہے یہ لگاتار آوازیں نکالتے رہتے ہیں لیکن اس ایکٹیویٹی کے ساتھ اصلی ملن کا کوئی خاص رشتہ نہیں ہوتا اس کا اصلی مقصد تو ماداؤں کا پیچھا کرنا ان کا گھیراب کرنا اور پرتیدوندی نروں کو بھگانا ہوتا ہے جوش سے بھرے نروں کی یہ آوازیں اپنا جادوی اثر دکھاتی ہیں اس سے مادائیں اتیجت ہوتی ہیں اور ایک ساتھ اسٹرس یعنی مد کال میں آ جاتی ہیں یہ سالانہ رٹ دنیا میں ملن کی سب سے بڑی ساموہک گھٹنا ہوتی ہے نیوں کی ماں کے ساتھ ساتھ تین ہفتے کے اسی دور میں پانچ لاکھ مادائیں گرب دھارن کرتی ہیں جبکہ یہاں پر مادائیں اس سب میں روچی لیتی معلوم نہیں ہوتی یہاں ساری ذمہ داری جیسے نر ہی اٹھاتے ہیں یہ چوکنے بنے رہتے ہیں تاکہ اپنی بیشکیمتی ماداؤں کو چورانے کی کوشش کرنے والے گھسپیٹیوں سے لڑ کر انہیں بھگا سکیں رٹ کے دوران نرو میں ہارمونز کا اتنا توفان اٹھا رہا ہوتا ہے کہ کچھ تو آرام کرنا اور سونا پوری طرح چھوڑ دیتے ہیں جب کوئی مادہ ہیٹ میں ہوتی ہے تو کوئی نر سونگ کر پتہ لگا لیتا ہے اور نم نات کی بدولت الگ الگ گندھوں کو چھانٹنے کی اس کی خوبی اور بہتر ہو جاتی ہے یہ اپنے ہوتوں کو ایک فلیمن پوزیشن میں موڑتا بھی ہے تاکہ ہوا کا خاص سینٹ آگن تک پہنچ سکے جو سیکس فیرومونز کا پتہ لگاتی ہے اتنے زوردار ہنگامے کے باوجود نار مادہ سے بہت تھوڑے سمیے کے لیے ملن کرتا ہے ایسا شاید اس لیے کیونکہ یہ کام اکثر چلتے چلتے ہی کیا جاتا ہے جب مادائیں نہیں رکھتی یا اپنی رفتار دھیمی نہیں کرتی تو بیچارے نروں کو جیسے تیسے اپنا کام نپٹانا پڑتا ہے جوش بے شک نروں میں ہوتا ہے لیکن اصلی طاقت ماداؤں کے پاس ہوتی ہے تو کامیابی پوری طرح سے ماداؤں کے رکھنے کی اچھا پر نربھر کرتی ہے اس نر کو شاید اپنی آواز کو سلہارنے کی ضرورت ہے ملن کا ان کا یہ سریلا رچول کام کر جاتا ہے اس کی کامیابی کا ثبوت زبردست روپ میں دیکھتا ہے آٹھ مہینے بعد ایک دم سٹیک طریقے سے نیو کے ساتھ لگ بھگ ڈھائی لاکھ بچے میدانوں پر نظر آنے لگتے ہیں جن کا رنگ بادامی ہوتا ہے مائیں ان کے جنم کا تالمیل بارش اور دکھشن میں اگنے والی ہری اور تازہ گھاس کے ساتھ بنا کر رکھتی ہیں جو اس پورے سفر کے دوران سب سے زیادہ پوشک ہوتی ہے یہ بڑھتے بچوں کو پوشک دودھ مہیا کرانے کے لیے بہترین ہوتی ہے صرف ایک ہفتے کی عمر میں ہی بچے بھی ہری بھری گھاس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں ویلڈبیسٹ کی کند توتن، ہونٹ لچیلے اور دانتوں کی چوڑی کتاریں ہوتی ہیں خدرت نے جیسے ویلڈبیسٹ کو اس چھوٹی اور کالین جیسی گھاس کو کترنے کے لیے ہی بنایا ہے یہاں ہر کسی کے لیے بھرپور گھاس ہے کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو چرائی کے لیے لگاتار نئی گھاس پنپتی رہتی ہے نیو کو پیدا ہوئے ابھی ایک ہی دن ہوا ہے اور ماں اسے اپنے قریب رکھتی ہے ماں کے ساتھ ساتھ چلتے رہنے کی اس کی اچھا زبردست ہے لیکن یہ بینا سوچے سمجھے ایسا کرتا ہے اس لیے نیو کیسی بھی بڑی چلتی پھرتی چیز کی طرف آکرشت ہو جاتا ہے جب تک یہ چھوٹا ہے ماں کو یہ سنشت کرنا ہوگا ان نیو سب سے پہلے اسے ہی دیکھے یہ ویلڈ بیس سے جڑا ایک چمتکار ہے کہ زیادہ تر بچے تین ہفتے کی عبدی میں ہی پیدا ہوتے ہیں یعنی ایک دن میں پانچ سو بچوں کا جنم ہوتا ہے یہ شکاریوں سے بچنے کے لیے ایک چطور رن نیتی ہے کیونکہ زیادہ بچوں کے ایک ساتھ پیدا ہونے سے ان میں سے زیادہ تر سرکشت رہ پاتے ہیں شکاریوں کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کو چننا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہوتا کسی اکیلے بچے کے لیے کسی چیتے سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ماں اور جھنڈ سے الگ ہونا موت کی سزا جیسا ہے اور یہ نیو کے لیے ایک مشکل لیکن اہم سبق ہے نیو کے لیے یہ چیز بھی پہلی بار ہو رہی ہے بارش بارش کے موسم میں گرج بھارے توفان لگ بھگ روز ہی آتے رہتے ہیں لیکن ویلڈ بیسٹ کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ جیسے پورے مائیگریشن کی شروعات کے لیے ایک آسمانی اشارہ ہوتے ہیں بھیگنا ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے لیکن بارش کی بونوں کا سواد ہے تو بہیا نیو اپنی ماں کی پرتکریہ دیکھتا ہے وہ تو چرنے کے لیے اور بھی زیادہ اتسک ہے دکشن میں اوگنے والی چھوٹی گھاس بہت خاص ہے ہر بارش کے بعد نئی گھاس تیزی سے اوگنے لگتی ہے اور ویلڈ بیسٹ اسی تازی اور پروٹین سے بھرپور گھاس کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اس لیے وہ ہر بارش کا پیچھا کرتے رہتے ہیں ویلڈ بیسٹ خود بھی گھاس کے اس بڑھنے سے جڑا ایک اہم حصہ ہے ان کی زبردست چرائی کے کارن گھاس کی بڑھوار اور تیز ہوتی ہے گھاس کو کچلنے اور مل کے ذریعے خواد جمع کرتے جانے سے یہ اپنے ہیبیٹیٹ کو رچتے بھی ہیں اور اسے انکول بھی بنایا رکھتے ہیں لیکن اس فوڈ فیکٹری میں بارش کی بڑی اہمیت ہے پانی نہ ہو تو دکشن میں اوگنے والی اس اتھلی گھاس کی استر فطرت سامنے آتی ہے ہری گھاس جیسے راتوں رات سوکھے تینکوں میں وزل جاتی ہے جس میں پوشک تتو نہیں ہوتے اور اس سے یہ جانور میدانوں سے ایک ساتھ نکلنے لگتے ہیں صرف بارش ہی گھاس کو ہرا بھرا رکھتی ہے جب زندگی میں آسانی کا دور ہوتا ہے تو جھنڈ اس کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے یہ تو اپنا وزن بہانے کے لیے رات میں بھی چارتے رہتے ہیں نیو گھاس کے لحاظ سے تو چھوٹا ہے لیکن اپنی چھتری کے حساب سے ایک ڈم فٹ ہے نیو صرف پانچ دن کا ہے اور یہ مارش کا اپنا پہلا سفر کر رہا ہے بارش ان استھائی پولز کو میٹھے پانی سے بھرا رکھتی ہے پانی کا یہ بھنڈار میدانوں کے قریب ہے اور ان پیاسے جھنڈوں کے لیے بڑا سویدھا جنک ہے نیو جھنڈ کے ساتھ ایک اتھلے تالاب تک پہنچ جاتا ہے جہاں بچوں کے لیے پانی پینہ سرکشت ہے یہ جگہ کھلی ہے اور یہاں مائیں اپنی طرف بڑھتے خطرے کو دیکھ پاتی ہیں ویسک زیادہ گہرے پانی میں اتر سکتے ہیں سب ہی ویلڈ بیسٹ کو ہر دو دن میں پانی پینہ ہوتا ہے تو ان کی خوراک کے نزدیک موجود اس زندگی دینے والے پانی کے کارن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو جھنڈوں کو زیادہ لمبی دوریاں تیہ نہیں کرنی پڑتی ان پانچ دنوں کے دوران نیو کافی بدل گیا ہے اب اس میں کافی آتما وشواس اور اتصکتا ہے اس میں بچے والا جوش ہے تو یہ اپنی ٹانگوں کا انتحان لینے کے لیے بیتاب ہے فیلحال یہ حال ہی میں ملی آزادی کا لطف اٹھا رہا ہے جب تک کی اس کی ماں کو اس بات سے کوئی پریشانی نہ ہو یہاں ہزاروں ویلڈ بیسٹ پیاسے ہیں لیکن جگہ کم ہے تو جب ویلڈ بیسٹ کا ایک جھنڈ آگے بڑھتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لینے آ پہنچتا ہے پر ان کے بیچ ایک دشمن موجود ہے شیر نے لمبی گھاس میں چھپی ہوئی ہے اور یہ جھنڈ کے نزدیک ہی بیٹھ جاتی ہے جب یہ چلتی پھیرتی نہیں ہے تو نظر بھی نہیں آتی ہے اسے ایک آسان شکار چاہیے کوئی ویلڈ بیسٹ اس سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے اور وہ اپنی سینگوں سے اس سے زخمی کر سکتا ہے یہاں تک کی مار بھی سکتا ہے ایسے میں بچہ سب سے سرکشت رہے گا کیونکہ اپنی ماں کے قریب ہونے کے کارن اسے دیکھ پانا مشکل ہوتا ہے خبرات کی وجہ سے جھنڈ تیتر بیتر ہو جاتا ہے ماں بچوں کو واپس میدانوں کی طرف لے جانے لگتی ہیں شیرنی اپنے شکار میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے کیونکہ اسے نیوں میں ایک اور موقع دکھائی دیتا ہے یہ باقی ویلڈ بیسٹ کے ساتھ نہیں چلا اور یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے نہیں معلوم کی یہ خطرے میں ہے اور شیرنی کو یہ ہی تو چاہیے لیکن نیوں اکیلا نہیں ہے اور اس سے حالات بدل جاتے ہیں ماں دشمن سے اسے بھی بچائے گی اور خود کو بھی اپنے علاقے کی طرف لوٹنے کے لیے انہی شیرنی کے پاس سے گزرنا ہوگا لیکن اب نیوں تیار ہے ماں نے اسے سکھا دیا ہے کہ شیرنی کا مطلب خطرہ ہوتا ہے اور جب ماں بھاگتی ہے تو یہ بھی بھاگنے لگتا ہے جب ویلڈ بیسٹ کے بچے اپنی ماں کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو آسانی سے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ سوانہ کی داڑھی جیسے بالوں والی یہ مادائیں اتنی قیمتی کیوں ہوتی ہیں ان بالوں میں بچے گم ہو جاتے ہیں شکاری ان کا پتہ نہیں لگا پاتے ہیں اس غائب ہو جانے کی خوبی کی وجہ سے ہی یہ ضروری ہے کہ بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنا سیکھیں ویلڈ بیسٹ کے بچے دوسرے ہرنوں کے بچوں کی طرح چھپتے نہیں ہیں اور اس لیے یہ کئی بار آسانی سے دیکھ بھی جاتے ہیں لیکن بالوں سے بنے ان پردوں کے پیچھے ماں اپنے بچوں کو سرکشت رکھتی ہے نیو اور ماں فالو کرنے کی ان مہارتوں کا ابھیاز کرتے رہتے ہیں اس میں کافی صدھار آیا ہے یہ ماں کی رفتار سے تال میل بنا کر اس سے ایک دوری قائم رکھتے ہوئے دوڑتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی رکتا بھی ہے تب ہی اچانک چیتے بچے کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن ماں حملہ کر دیتی ہے اور جیسے ہی پہلا چیتہ نیو کو چیز کرتا ہے یہ بھی فوراں اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے دوسری بار ایسا لگتا ہے جیسے اب اس بچے کا خیل ختم ہو جائے گا لیکن ٹیڑھ سو کلو گرام وزنی ماں کا گصہ پاسا پلڑ دیتا ہے ماں آج اپنے بچے کو مرنے نہیں دینے والی اور اب نیو جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اسے بھاگ کر پھر سے جھن میں شامل ہونا ہے بچپن ہمیشہ قائم نہیں رہتا بارش آخر کار رکھ ہی جاتی ہے اور جھنڈ ایک اور سال کے لیے اپنے دکشنی چراغہوں سے دور کا سفر شروع کر دیتا ہے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں بچا ہے جو انہیں زندہ رکھ پائے گا سوکھی گھاس کے کارن یہ میدان دھول بھرے کٹورے جیسے لگنے لگتے ہیں اور مارش پینس ایسے سوڑا لیکس میں بدل جاتے ہیں جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اتر میں اور آگے اب بارش لمبی گھاس پر گرنے لگی ہے اور انہیں بھی وہیں جانا ہوگا ماداؤں کو اس بدلاو کا اندازہ تھا اور کئی مہینے میدانوں میں بیتانے کے بعد وہ اور ان کے بچے اس سفر کے لیے تیار ہو چکے ہیں میو اب تین مہینے کا ہو چکا ہے اس میں طاقت آ گئی ہے اب اس کا چہرہ کسی بچے جیسا ساملہ نہیں ہے بلکہ اب اس کی خال بیسکوں جیسی گہرے رنگ کی ہو گئی ہے اور چھوٹے سینگھ بھی اگائے ہیں اور اب یہ سب ہی چل پڑے لاکھوں ویلڈ بیسٹ پھر سے اسی بیچینی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اب ان کے شریر کی عجیب و غریب آکار کی وجہ سمجھ آنے لگتی ہے ان کے شریر کا اگلا حصہ بھاری ہے جس کی وجہ سے یہ دن بہ دن آسان چھلانوں کے ذریعے اتنی لمبی لمبی دوریاں تیہ کرتے رہتے ہیں سانڈ جیسی گردن اور اونچے کندھیں دکھنے میں بے شک خوبصورت نہ ہو لیکن ویلڈ بیسٹ کے دھیرج کیلئے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں لگاتار دوڑتے رہنے والوں کو بھی کبھی کبھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور دو دن تک دوڑنے کے بعد ان کے لیے اس ندی پر رکھنا ضروری ہوتا ہے پہلی ندی کو پار کرتے وقت ان میں ہمیشہ کافی جوش و خروش دیکھنے کو ملتا ہے پانی سے انہیں گرمی شریر کی دھول مٹی اور پریشان کرنے والی مکھیوں سے چھٹکارہ ملتا ہے اور سب سے بڑی بات پینے کو پانی بھی لیکن یہاں ایک کاتل رہتا ہے یہ ویلڈی بیسٹ کی سب ہی دشمنوں میں اسے سب سے زیادہ ڈر آونا ہے کیونکہ اس کے پاس چھپنے کی کابلیت ہے پیاس آخرکار ڈر پر ہاوی ہو جاتی ہے یہ ایک دم چوکن نے بنے رہتے ہیں کسی مگرمچ کو پانی سے باہر اچھال مارنے میں ایک سیکنڈ کا صرف ایک چوتھائی حصہ ہی لگتا ہے یہ قسمت والے ہیں یہ صرف کنارے کا حال دیکھنے آیا تھا صرف پانی پینے کے لیے موت کو گلے لگانا ایک مہنگا سوتا ہے بچ گیا لیکن یہ جھنڈ آخر بچ کر جائے گا تو جائے گا کہاں ان کی بھیڑ پورے کنارے تک اکٹھی ہو گئی ہے ہزاروں ویلڈ بیسٹ پانی پینے کا انتظار کر رہے ہیں پیچھے کی طرف اتنے سارے ویلڈ بیسٹ ہیں کہ سب سے آگے والوں کو مجبوراں دشمن کے علاقے میں داخل ہونا ہی پڑتا ہے تیسری کوشش گھا تک ثابت ہوتی ہے بلڈ بیسٹ جھنڈ کا ایک صدر سے گواں دیتے ہیں خوش ختمتی سے موت جلدی ہو جاتی ہے لیکن اس بے درد حملے کی وجہ سے جھنڈ حرکت میں آ جاتا ہے آتنک کا بدل جاتی ہے دشمن کا دھیان بھٹکا ہوا ہے تو یہ ندی کو پار کرنے کا بہترین سمیں ہے یہ پانی پینے کے لیے بعد میں پھر کبھی لوٹیں گے ایک سدسچے کی قربانی سے ندی پار کرنے کا راستہ سرکشت ہو جاتا ہے نیو انتظار نہیں کر سکتا یہ جگہ اس میدان سے ایک دم الگ ترہ کی ہے جس کی اسے عادت ہے لہروں کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے مہاں فوراں ندی پار کرنا چاہتی ہے اور اس بیچ ان کی سنکھیا انہیں سرکشت رکھتی ہے یہ ہلکے بہاب والی ایک اتھلی ندی ہے لیکن پھر بھی اس میں نیو کو ڈبو نے لائے پانی ہے اپنے جھنڈ کے ساتھیوں کی ارجہ سے نیو میں بھی جوش آ جاتا ہے اور ندی پار کرنے کی اس کی پہلی کوشش کامیاب رہتی ہے حالانکہ ویلڈ بیست کے الگ الگ گروپ ندیوں تک الگ الگ سمیہ پر پہنچتے ہیں پر وہ ندی پار کرنے کیلئے خاص ہی جگہیں استعمال کرتے ہیں جس سے راستہ بادت ہو جاتا ہے یہ ندی کے ایک سنکرے حصے کو چن کر زیادہ سے زیادہ تیزی سے اسے پار کرتے ہیں تاکہ پانی میں کم سے کم سمیں رہیں ایک کسی ہوئی فارمیشن سے بھی پانی میں وہی فائدہ ملتا ہے اس سے کسی شکاری کے لیے ایک صدسی کو باقی جھنڈ سے الگ کر پانا مشکل ہو جاتا ہے پوری صبح یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن ماں اور نیو کا جھنڈ بینا کسی اور حادثے کے ندی کو پار کر لیتا ہے اگلے کچھ ہفتوں کے دوران موومنٹ کا یہ سلسلہ بار بار چلتا رہتا ہے کیونکہ ویلڈ بیسٹ کی ایک کے بعد ایک لہر اتر کی طرف بڑھتی جاتی ہے ندی پار کرنے کے بعد پانی پیا جاتا ہے اور لمبی گھاس والے میدانوں میں چرا جاتا ہے یہ پیلے حصے دکھنے میں بے شک اپری الگتے ہوں لیکن گہری جڑوں کے وجہ سے اس گھاس پر سوکھے کا اثر نہیں ہوتا اور یہ سوکھے کے موسم میں بھی بھروں سے مند بنی رہتی ہے ان جیووں کا گزارہ بڑھیا ڈھنگ سے ہوتا رہا ہے نیو اور اس کی ماں اب سردیوں والے اپنے چراغہوں سے صرف دو دن کی دوری پر ہیں اور ان کی سنکھیا کافی بڑھ چکی ہے ہزاروں کی تعداد والے جھنڈ اب اپنی آخری بادھا کی طرف پہنچ رہے ہیں یہ ہے مارا ریور نیو اب پانچ مہینے کا ہو گیا ہے اور اب یہ ایک یوہ ویسک بن گیا ہے جس کا شریر کافی مانسل ہے اور اسے آگے موجود ندی کو پار کرنے کے لیے اپنی طاقت کی ضرورت بھی ہوگی اور جہاں جھنڈی کٹھے ہوتے ہیں وہاں شکاری انتظار کر رہے ہوتے ہیں شیرنی بینہ چھپے ان کا پیچھا کر رہی ہے یہ چاہتی ہے کہ ویلڈی بیسٹ اسے دیکھیں اس کے لیے یہ ایک بڑا نقصان ہے جھنڈ واپس لوٹ رہے ہیں گھات لگا کر حملہ کرنے کے لحاظ سے کافی دیر ہو چکی ہے تو اب ایک کم آکرامک طریقے کی مدد لینی ہوگی یہ ہے بھگدڑ گھبرہت سے ہمیشہ فائدہ حاصل ہوتا ہے ایک مادہ جھنڈ سے الگ ہو کر بھاگتی ہے اور یہ غلطی جان لیوہ ہے باقی کا جھنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے یہ اس مادہ کی مدد نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ ایک جوٹ رہتے ہیں تو نقصان کو سیمت کر سکتے ہیں کسی امرجنسی میں جھنڈ کی شکل لے لینا ویلڈی بیسٹ کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے پھر بھی حادثے ہوتے ہیں زندگی پلک جھپکتے بدل جاتی ہے اور اچانک ہی سنکٹ کھڑا ہو جاتا ہے نیو تکلیف میں ہے آگے بڑھنا مشکل ہے جب اس نے شیر سے بچ کر دوڑنے کی کوشش کی تو اس کی ٹانگ بری طرح اینٹ گئی لنگڑانے والا کوئی ویلڈی بیسٹ خطرے سے گھر جاتا ہے نیو بڑی مشکل سے چل پا رہا ہے بھاگنے کی بات تو بہت دور ہے ماں کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہے وہ نیو کے ساتھ رہے یا جھنڈ کے ساتھ نیو کی چوٹ کی وجہ سے یہ دونوں ہی ٹارگٹ بن گئے ہیں پر اگر ماں نے اسے اس وقت چھوڑا تو اس کی موت تیہ ہے تو اس کے پاس سب سے اچھا وکلپ یہ ہے کہ یہ دوسروں کے قریب بڑھتی جائے پر یہ تو ہر پل اور پچھڑتے ہی جا رہے ہیں اگر نیو آرام کر کے کچھ بہتر ہو جائے تو بات بن سکتی ہے اور اس کے لئے انہیں رات اکیلے ہی گزارنی ہوگی ماں اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرتی ہے پر یہ بری حالت نہیں ہے ہاں ہاں ماں ماں فیصلہ کر لیتی ہے یہ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑے گی سبح ہونے پر ماں اور نیو سے دس کلومیٹر آگے لاکھوں ویلڈ بیسٹ میں سے پہلا جتھا مارا ریور پر پہنچ جاتا ہے سب ہی کو نادی پار کرنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں مارا ایک انوکھی چنوٹی ہے گہرا پانی اور تیکھے کنارے اسے باقی نادیوں سے الگ بناتے ہیں تو جھنڈ اکٹھے ہو کر اپنی سنکھیا اور وشواس کو بہاتے جاتے ہیں یہ اُتھلے حصے سے دورتے ہوئے شروعات کرتے ہیں پر ریتی لے کنارے کا ڈھال بہت تیکھا ہے اور یہ آگے نہیں بڑھ پاتے اور قدم نہ جمع پانے کے کارن ان کی رفتار بھی گھٹ جاتی ہے ایسے میں سامنے والے کنارے کی طرف تیرنے کو مجبور ویلڈ بیسٹ آسان شکار بن جاتے ہیں ان مہاکائی جیووں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کسی کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں پانی تو ان کا علاقہ ہے لیکن ایک چنوٹی اور بھی ہے تیز بہاو انہیں راستے سے بھٹکا دیتا ہے انہیں پانی میں تیگنا ٹائم لگنے لگتا ہے اور نکلنے کے راستے بھی بدترین ہی ملتے ہیں گھبرہت کی وجہ سے یہ بینہ سوچے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور جھنڈ آتے ہی جاتے ہیں ایسے میں دشمن کی تو جیسے لوٹری لگ جاتی ہے پلڈ بیسٹ کی یہ زد ان کے لیے مددگار بھی ہوتی ہے اور نقصان دے نہیں کچھ پلڈ بیسٹ اس افرا تفری میں کچھ لے جاتے ہیں اور یہی زد کچھ دیوسروں کو بدترین حالات سے باہر بھی نکالتی ہے مشکل کے باوجود زیادہ تر ندی کے پار پہنچ جاتے ہیں ٹیم کے طور پر مشکلوں کو پار کرنے کا جذبہ انوکھا ہی ہوتا ہے اور ویلڈ بیسٹ اس کی کمال کی مثال ہے آٹھ کلومیٹر پیچھے اس ہنگامے سے دور نیو آگے بڑھ رہا ہے رات میں آرام کرنے اور ماں کی دھیمی رفتار کی وجہ سے اسے کافی مدد ملی ہے لیکن کسی نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ الگ تھالگ ہے اور نیو کے لنگڑانے سے اسے یہ اشارہ مل گیا ہے کہ حملہ کیا جا سکتا ہے تو یہ شکاری اور جانچ پردال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کسی ایک ہائینہ سے زیادہ خطرہ نہیں ہوتا اس سے اگلے کچھ دنوں کے دوران جھنڈ کو پھر سے جوائن کرنے کی ماں کی یوجنا میں کوئی بادھا نہیں آنی چاہیے نیو بھاگ تو سکتا ہے لیکن وہ اپنی اس دور کو قائم نہیں رکھ سکتا ہے ماں اس بات کو ساف کر دیتی ہے کہ اسے آس پاس ایسا کوئی شکاری نہیں چاہیے ایک بار پھر اپنے لکش پر نیو کو بہتر کرنا اور پھر سے جھنڈ میں جڑ جانا اس کام میں تین دن لگتے ہیں لیکن ماں اور نیو آخرکار ویلڈ بیس کے اس آخری جتھے کو جوائن کر لیتے ہیں جو مارا ندی کو پار کرنے کا انتظار کر رہا ہے ان دونوں کی پیاز کی وجہ سے حالت خراب ہے تو ماں پہلے پانی کی طرف پڑتی ہے لیکن اس میں ایک سمسیا ہے فیلحال پانی پینہ یا ندی کو پار کرنا بہت خطرناک ہے اور ماں دوسروں کو جیداب نہیں دیتی ہے یہ نیو کو ایک جھنڈ میں ہی سرکشت رکھ سکتی ہے اس لیے یہ اور ویلڈ بیس کے آنے کا انتظار کرے گی تاکہ مگر مچ سے ہو سکے اتنی دوری بنی رہے لیکن نیو بیچین ہو رہا ہے پیاز سے اس کا مو سوک رہا ہے تو ماں جھنڈ کو اس کے اردگردی کا ٹھک کر لیتی ہے تاکہ وہ پانی پی سکے جھنڈ میں اب کافی صدد سے ہو چکے ہیں تو یہ پانی میں اتر جاتے ہیں لیکن ندی کی حالت آج بھی پہلے جیسی ہی ہے پانی کا بہاب اب بھی بہت تیز ہے نیو کی ٹانگ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو اسے ساتھ بنے رہنے کے لیے جوجنا پڑتا ہے یہ ایک ترازدی ہی کہی جائے گی کہ ندی کے اتنے سنکر حصے کو پار کرنے کے لیے بھی اتنا جوجنا پڑ رہا ہے قدرت نے ویلڈے بیسٹ کو بھیڑوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلنے کے حساب سے بنایا ہے تو آج کے جھنڈوں کو بھی انہی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی سے باہر نکلنے کی جگہوں پر افرا تفری مچی ہوئی ہے جانے کے لیے کہیں جگہ تو ہے نہیں اس لیے ویلڈے بیسٹ ایک دوسرے کے اوپر ہی چڑھنے لگتے ہیں اور راستے کو بادت کرنے والے ساتھیوں کو غائل کر دیتے ہیں پھر بھی یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کی زد انہیں آگے کی اور دھکیلتی رہتی ہے اپنی پتلی پتلی ٹانگوں کے ذریعے ان میں سے زیادہ تر سرکشت گھاس تک پہنچ جاتے ہیں کنارے سے پانچ میٹر کی دوری پر نیو بھاگ سے جوجنے میں ناکام ہونے لگتا ہے لیکن ماں اسے لے کر ہمت نہیں ہارتی اپنی سرکشا کی بلکل پروانہ کرتے ہوئے یہ جھنڈ کے خلاف موڑ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے ندی میں واپس تیرنے لگتی ہے دھارہ میں نیچے کی طرف یہ ویلڈے بیسٹ کے بیچ پھنس گیا ہے اور نیو کے لیے حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہی ہیں ماں کی بہادوری کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا اس کے چاروں طرف ہر ویلڈے بیسٹ زندہ رہنے کی اپنی ہی جدو جہد میں اُلڈہ ہوا ہے ایک ماں کے طور پر یہ اس کی آخری کوشش ہے خودرت کے اس کھیل میں ایک اور زندگی کی بلی چاڑ جاتی ہے اور یہ صرف ایک آنکڑا بن جاتی ہے لیکن ماں اور بیٹے کا بیشکیمتی رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوک جاتا ہے اور زندگی چلتی رہتی ہے یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ یہ اور کچھ جانتے نہیں آخرکار سب سے پیچھے والے بھی ندی کے پار ہو جاتے ہیں مرنے والے کے لیے کوئی شوک نہیں مناتا زیادہ زندگیوں کے لیے کچھ زندگیاں قربان ہو جاتی ہیں یہ زندہ رہنے سے جڑی ایک ایسی رن نیتی ہے جو لاکھوں سال سے کامیاب ہوتی آئی ہے اس سال کے پنجروں کو ندی میں چھوڑیے آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن ایک دل اب بھی یہاں دھڑک رہا ہے نیوں کے دینے میں دھرڑتا نقش ہے پانی کی وجہ سے صرف دھول مٹی ہی نہیں دھولتی یہ اس کے لیے ایک نئی شروعات ہے اور اس کا دھیان اپنی ماں کو ڈھونڈنے پر ہے یہ ماں کو نہ تو اس دھیر میں دیکھ پاتا ہے اور نہ ہی اسے اس کی گند ملتی ہے ناک کو اس طرح چاٹنے سے کچھ نہیں بدلنے والا یہ پھر کب ہی دوبارہ اپنی ماں کو سونگ نہیں پائے گا اسے اپنے اندر کی طاقت پر نربھر کرنا ہوگا ماں کے سبکوں نے اسے خطرے سے بچائے رکھا اور اسے آگے بڑھتے رہنا بھی سکھایا اس نے اپنا کام بکھو بھی کیا ماں کی سنکلپ شکتی اور ہمت اس کے بیٹے میں صاف جھلک رہی ہے یہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے جھنڈ کو ڈھونڈنا یہ اپنی ماں کے دیئے سبک بھولے گا نہیں اور پھر جب نیو دوبارہ سے جھنڈ سے ملتا ہے تو یہ انت نہیں ہوتا مائیگریشن کی ہی طرح اس کی داستان اور اس کا سفر جاری رہتا ہے یہ اپنے بھوشی کے بارے میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا لیکن یہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ضرور ملائے رکھ سکتا ہے میکن drie موسیقی